نفع مند مجمع نفع مند شخص اور نفع مند مجمع ایک مجمع ایک جذبے کو لے کے بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے ایک جذبے کو لے کے کہ یا اللہ پوری انسانیت میں خیر کیسے آ جائے اور خیر کس طرح ہمارے اندر آ جائے انسانیت کے ہر فرد میں آ جائے ایک مجمع اس جذبے کو لے کے بیٹھا ہے تصویخانے میں اس رخ چوبیس گھنٹے جو مجمع ہیں یہ مجمع کیا چاہت لے کے بیٹھا کیا چاہت لے کے چل رہا اور کیا چاہت لے کے سو رہا اور کیا چاہت لے کے اٹھ رہا اس کی دن رات کی چاہت کیا ہے امت میں تفرقا لوگوں کو جدا کرنا بیماریاں تکلیفیں دکھ پھیلانا مسائل اور مشکلات میں لوگوں کی مدد کرنا کہ ہاں اور مسائل پھیلیں اور مشکلات نہیں یہ مجمع ان ساری چیزوں کی نفی کرتا ہے اور یہ مجمع ایک چاہت لے کے بیٹھا ہے ایک چاہت لے کے بیٹھا ہے عام میں سے جتنے بھی لوگ ہیں کرزے بیماریاں تکلیفیں مسائل جیل مقدمات جادو اثرات جنات دکھ تکلیفیں یہ ساری موجود ہیں لیکن یہ ساری تب ہی ہوئی ہیں اور اوپر جو جذبہ ہے وہ یہ جذبہ ہے کہ اللہ راضی بھی ہو جا ماف بھی کر دے اور اس کے بدلے میں مسائل بھی حل کر دے اگر ہمارا جذبہ یہ ہے کہ مولا تو راضی ہو جا اور راضی ہو کہ امت سے راضی ہو جا اور امت سے راضی ہو کہ امت میں ہدایت کی ہوایں چلا اور ہدایت کی ہوایں چلا کہ مولا ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کر اور سمار دے اگر ہمارا یہ جذبہ ہے تو پھر اس جذبے کے بدلے میں کیا ملے گا اللہ دنیا کے مسائل پہلے حل کر دے گا اور اگر ہمارا جذبہ صرف دنیا ہوا غور سے سننا کام کی بات ہے اگر ہمارا جذبہ صرف دنیا ہوا دنیا ہوا یہاں تصویح خانے میں سنا ہے جو آتا ہے اس کے مسئلے حل ہوتے ہیں واقع ہوتے ہیں جو آتا ہے اس کو بیٹے اللہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے جو آتا ہے اس کی قید کے خلاصی کرزوں سے خلاصی مسائل سے خلاصی مشکلات کا حل تکلیفوں بندشوں بریشانیوں اس کا حل ہوتا ہے واقع ہوتا ہے لیکن تیرا جذبہ چھوٹا ہے اپنے جذبے کو بدلیں یہاں جذبہ ایسا ہے میرے مسائل حل ہو جائیں میرے کرزیں اتر جائیں میری مشکلات دور ہو جائیں دشمن میرے پیچھے ہیں وہ ہٹ جائیں میں خوشحال ہو جاؤں دنیا کے دھیر لگا دوں مال و دولت کے امبار لگ جائیں صحت مل جائے تندرستی مل جائے اولاد مل جائے جادو جنات اثرات ختم ہو جائیں یہ مجبوری ہیں یہ ضروری ہیں ایسا ہو جائے پر جذبہ چھوٹا ہے کہتے کام تو بن جائے لیکن ہم یہ چاہیں تیری نسلو کے کام بھی بنیں تیرے آئندہ کے کام بھی بنیں تیرے مسائل مشکلات بھی حل ہوں اور اللہ پاک تجھے صدا کا رزق صدا کی عزت صدا کی شان و شوقت اور ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ کی برکت اتا فرمائے ہم تو یہ چاہیں اب یہ سارا جو مجمع بیٹھا ہے اس وقت تصویح خانے میں یہ پہلے یہ فیصلہ کرے کہ یہ اللہ تجھے چانے آئے ہمیشہ کی بھی